بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج ہم بات کرنے والے ہیں حکومت کی پالیسی کی مطابق نئی ارجسٹریشن کا آگاز کر دیا ہے آپ نئے طریقے سے آپ اپنی ارجسٹریشن کروائیں گے اور اس کے بعد حکومت کی طرف سے آپ امداد حاصل کریں گے ہر حکومت کی اپنی ایک پالیسی ہوتی ہے اور اس کے مطابق ہی لوگوں کو مختلف پروگرامز کا حصہ بنائی جاتا ہے اور حکومت کی جانب سے کچھ ایسے پروگرامز ہیں شروع کی جاتے ہیں اور کچھ پروگرام ایسے ہوتے ہیں جو مستقل بنیادوں پر شروع کی جاتے ہیں تو آپ حکومت کی جانب سے جو پروگرام شروع کی جا رہا ہے یہ مستقل بنیادوں پر پروگرام ہے اور اس کے ذریعے آپ کو ہر مہینے امداد ملے گی دو ہزار بائیس میں بھی امداد حاصل کریں گے یہاں تک کہ دو ہزار دیس کے اقتدام تک آپ کو یہ امداد ملتی رہے گی اگر آپ اس پروگرام پر اپلائی کرنا چاہتے ہیں اپنی ارجسٹریشن کروانا چاہتے ہیں تو ایک مرتبہ آپ کی ارجسٹریشن ہوگی اور اس کے بعد آپ کو دو ہزار بائیس کی اور اس کے بعد دو ہزار تئیس دو سال مسلسل آپ کو یہاں سے امداد ملے گی اور حکومت کی یہ پالیسی اس لیے ہے کہ جتنے بھی لوگ اس پروگرام کا حصہ بنے ان کی گروبت دور کی جائے ان کے بنیادی مسائل کو حل کر کے ان کو زیادہ سے زیادہ امداد دی جائے تاکہ وہ خود کفیل بن جائے اس مقصد کے لیے حکومت کی جانب سے نئی ارجسٹریشن اوپن کر دی گی ہے جس پر مرد حضرات بھی اپلائی کر سکتے ہیں خواتین کو بھی یہاں پر اپلائی کرنے کا موقع دیا ہے لیکن ایک خاندان کے اندر سے ایک ہی شخص اس جگہ پر آہل کر جائے گا ایک سے زائد افراد ایک خاندان کے اندر اس پروگرام کا حصہ نہیں بنایا جائیں گے حکومت کے جانب سے اس پروگرام میں زیادہ تر جو خواتین ہیں ان کو شامل کرنے کا اعلان کیا ہے تو اس لیے ضروری ہے جو خواتین ہیں وہ اپلائی کرے تو زیادہ بیٹر ہے لیکن مرد حضرات بھی یہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں لیکن جب امداد حکومت کی جانب سے دیرے کا وقت آئے گا وہ امداد یہاں پر مرد حضرات کو نہیں دی جائے گی بلکہ یہ امداد خواتین کو دی جائے گی اس کے حوالے سے حکومت کی جانب سے نئی ارجسٹریشن شروع کر دی گئی ہے اگر آپ نے ارجسٹریشن کروانی ہے تو اس کے لیے صرف کومیشن آتکار کی ضرورت ہے اس کے علاوہ کسی اور کوائش کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ دفتر سے کروانا چاہتے ہیں تو آپ بی ای ایس پی کے اوفیس چلے جائیں وہاں جاتاں آپ کی ارجسٹریشن ہو جائے گی اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ دفتر نہ جائے آپ گھر بیٹھے اس پروگرام پر اپلائی کریں تو اس کے لیے حکومت کی جانب سے گھر بیٹھے بھی آپ کو شامل ہونے کا موقع دے دیا ہے آپ نے اس موقع سے فائدہ اٹھانا ہے اور بلکل آسان طریقے سے یہاں پر اپلائی کرنا ہے کچھ لوگ بہت زیادہ گلتیاں کر دیتے ہیں جب وہ اپلائی کرتے ہیں تو یہاں پر اپنا اینائیسی جو ہے وہ ٹائپ کرنے کے بعد اپنا نام لکھ دیتے ہیں یا اس طرح کی کچھ اور چیزیں یہاں پر ٹائپ کر دیتے ہیں کوئی ڈیش وغیرہ لگا دیتے ہیں یا ٹیمپل یوز کر لیتے ہیں تو یہاں پر یہ گلتی نہیں کرنی آپ نے سیمپل طریقے سے صرف کومیشن آفتی کارڈ مربل لکھ رہے ہیں اور اس کے بعد ایٹ ون سیون ون پر سین کر دی رہے ہیں یہاں سے آپ کے روجسٹریشن ہو جائے گی